اگر تو جو ویکتی شراب کی لت کا شکار ہے اور وہ خود سے شراب چھوڑنا چاہتا ہے تب تو بہت ہی بڑیا بات ہے کیونکہ اس سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ پینے والے ویکتی نے شراب چھوڑنے کی ٹھان لی ہے وہ خود سے کسی بھی حال میں شراب سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے یہاں کام بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی لت ہو اس کے لیے خود سے درد سنکلپت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں ہم بات کریں گے شراب کیسے چھوڑائیں کی کیونکہ جو بھی ویکتی شرابی کی لت میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ بھلا خود سے شراب کیوں چھوڑے گا اسے چھوڑنا ہوتا تو کب کا ہی چھوڑ دیا ہوتا وہ تو ایک پرکار کا مانسک روگی ہو چکا ہے شراب کی طلب کے کٹانوں اس کی رگ رگ میں سما چکے ہیں ایسے میں بھگتنا اس کے گھر پریوار والوں کو پڑتا ہے انہیں ہی سوچنا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ان کی شراب کی لت کو چھوڑایا جائے اور گھر میں سکھ شانتی کا محل بنایا جائے تو دوستو یہاں دو طریقے ہیں ایک تو ہے شرابی کو پاس بٹھا کر اچھے سے سمجھایا جائے شراب کے نقصان کے بارے میں بتایا جائے اس کے دماغ کو پریورتت کرنے کا پریاس کیا جائے اس کے سبھاو کو بدلنے کا پریاس کیا جائے جو کی اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ شرابی ویکتی کسی کی بھی بات نہیں سنتا لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اپنے من کی ہی کرتا ہے اب آتا ہے دوسرا طریقہ جو ہے اپچار کے دورہ شرابی کی پینے کی لت کو چھوڑایا جائے کوئی ایسی دوہ شرابی کو دی جائے جس سے اس کی شراب کی طلب چھوٹ جائے لیکن یہاں بات آتی ہے کہ شرابی خود سے دوہ کیوں لے گا اس کے لئے آپ بنا بتائے بھی شرابی کی شراب کی عادت کو آسانی سے ہمیشہ کے لئے چھوڑا سکتے ہیں شرابی کے کھانے یا پینے کی چیز میں شراب چھوڑانے کی دوہ کو چپ چاپ سے ملا کر اسے دیتے رہیں کچھ ہی دنوں میں اس کی پینے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی اور چھوٹ بھی جائے گی ہم ایک ایسی ہی آئرویدک دوہ کی جانکاری آپ کو دینا چاہیں گے دوستو جس کا نام ہے سورج ایڈکٹو سور کئی لوگوں کی اس دوہ سے شراب پینے کی عادت ہمیشہ کے لئے چھوڑ گئی ہے یہ شراب چھوڑانے کی ایک بہت ہی کارگر آئرویدک دوہ ہے جو کی پاوڈر کے روپ میں آتی ہے ایک دم شد پراکرتک جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا جس میں موجود جڑی بوٹیاں بہت ہی شکتشالی اور سردار ہیں شرابی کے من اور دماغ پر اپنا کنٹرول کر لیتی ہیں شراب کی طلب کو کم کرتی ہے شریر کے اندر سے سبھی بشیلے پدارتوں کو باہر نکال فینکتی ہے لگاتار پینے کی عادت کے قرآن آئی دھکان کمجوری اور آلس کو دور کر کے شریر کو اینرڈی سے بھرا رکھتی ہے اگر شرابی ویکتی کو یہ دوہ لگاتار دی جائے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر اثر دکھنا شروع ہو جاتا ہے تیس دن کے اندر تو شرابی ہمیشہ کے لئے شراب کو بائے بائے کہہ دیتا ہے اگر آپ یہ دوہ آوڈر کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو دوہ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر بھی آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہو یا کوئی جانکاری چاہتے ہو تو آپ اسکرین پر دکھائے جارہے نمبر پر کال کریں یا ویڈس ایپ کریں دھنیواد دوستوں